اہم بریکنگ نیوز پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مکعی مارکٹ اور گندم کی مارکٹ سپورٹ کرنے لگی فیڈ ملوالوں نے مکعی کی قیمتیں بڑھائی اور قیمتوں کی وجہ سے اب گندم کی خریداری شروع کر دی اس طرح مکعی اور گندم کی قیمتیں برابر ہو چکی ہیں 2750 سے 2800 روپے تک مکعی کے ریٹ چل رہے ہیں جبکہ گندم کی قیمتیں 2500 سے لے کر 2700 کے درمیان جیسا کہ مکعی کے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ 3000 سے بھی تجاوز کر جائے اسی وجہ سے فیڈ ملوالوں نے گندم کی خریداری شروع کر دی جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گندم مارکٹ بھی 3000 سے تجاوز کر جائے اس طرح مگر دیکھا جائے تو 102 کھلو کی مارکٹ 7200 روپے تک ٹکی ہوئی ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ گندم کی مارکٹ 7500 روپے تک پہنچ جائے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیپ چینل 4 کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیر اس ہوں گے جو دو چینل پر نہ ہیں وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں اپنی چلے کے تو لائک کر دیں اب ترہ ترہ کمپنیوں نے ہائیبریڈ اقسام کے بیج نکال دی ہیں مونجی کے جس کی وجہ سے مونجی کے مارکٹ میں کافی زیادہ سٹاک ہے اور ابھی دیکھا جائے تو کینات گیرہیں پچھلے سال تو ہائیبریڈ اقسام کے جو فری ایکڑ پیداوار تھی وہ نبے سے سو من کی تھی لیکن اب دیکھا جائے تو اس سال سال دوہزار چوبیس میں چالیس سے پنتالیس یعنی پچونجہ من تک آ رہی ہے تو بات کرتے ہیں آج آرہ فالہ علامنڈی میں آجناس کی کیا قیمتیں رہیں کافی زیادہ شہروں میں ایز ٹیم موسم کی صورتال خطرناک ہے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکعی کے ریٹس کی تو دس اور بارہ موچر چوبیسوں سے لے کر چھبیسو چھبیسو پچاس رپے تک فی من اور ونڈا کوالٹی مکعی سترہ سو پچاس سے اکیسو رپے تک فی من اسی طرح پندران زیرو نو اور سولہ بنوے پرانا مال اکتالیسو سے چورتالیسو رپے تک اور ہاتھ والے مال کی بات کریں تو اس ٹائم بہتالیسو ترتالیسو رپے تک فسیل ہو رہا ہے پرانا مال جبکہ نئے مال کی ریٹس کی بات کریں تو پندران زیرو نو اور سولہ بنوے انتیسو سے لے کر تیتیسو رپے تک فی من کہنات گیرہ کی اور ستان اٹھانا پرانا مال چار ہزار تین سو سے چار ہزار دو سو پچاس رپے تک فی من ایری سکس اور ایری فین اور سوپر فین کے ریٹس کی بات کریں تو انیس سو سے لے کر پچیسو پچاس چھبیسو رپے تک فی من جس میں ایبرج ریٹ ہیں وہ دو ہزار سے لے کر تئی سو بائی سو کے درمیان سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو آجارہ والا غلہ مڈی میں چھ ہزار تین سو پچاس سے چھ ہزار چھ سو روپے تک اور گندم کی مارکٹ پچی سو سے لے کر ستائی سو روپے تک تل تلی کے ریٹس کی بات کریں تو نیا تل تیرہ ہزار پانس سو سے تیرہ ہزار چار سو روپے تک جیسا کہ تمام دوستوں کو بتایا ہے کہ فیڈ ملوالے مکئی کی بھی خریداری کر رہے ہیں اور ساتھ میں گندم کی تو اگر گندم کی زیادہ سے زیادہ فیڈ ملوالے خریداری کرتی ہیں تو آنے والے دنوں میں گندم مارکٹ میں بھی تھوڑی تیزی دیکھی جا سکتی ہے یہ تھی مارکٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس جو بائیم سا شیئر کی گئی امید کرتا ہوں دوستوں کو پسند آئے گی ملتے ہیں کے لئے نئے ویڈیو کے ساتھ